پاکستان میں افرات ایزر 22 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا دسمبر میں افرات ایزر کی شرعہ 12 اشار یا 3 ریکارڈ کی گئی افرات ایزر کی بنا پر ملک میں مہنگائی نے بھی مازی کے تمام ریکارڈز توڑ کیے تسلیم کرتے ہیں ملک میں مہنگائی ہے حکومت نے ارگو روپے کا ردیس پیکس کی بیا امریکہ میں چالیس اور چین میں چھبیس سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹھوٹا ترجمان بزارت خزانہ مزامل اسم کی پریس کانفرنس تاہاں ماری سال 2021 میں چھرہ نمو چار پیسر پہ عوام نئے سال پر مہنگائی کے حکومتی توفے پر چراغ پہ حکومت نے پیٹرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر چار روپے اضافہ کر دیا مٹی کا تیل بھی تین روپے پچاندرے پیسے پیٹرل کی نئی قیمت 144 روپے بیاسی پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 141 روپے باسٹ پیسے کر دی گئی مٹی کے تیل کی قیمت 113 روپے تریپن پیسے ہو گئی نئے سال پر پیٹرل بم پھینکنے سے بہتر تھا عمران نیازی استیفہ دے دیتے شہباز شریف پابیان کہا عمران نیازی اپنی ہماکتوں کی سزا قوم کو نہ دے قوم کو معاشر تباہی سے بچانے کے لیے ظالم حکومت سے نجات دلانا ہوگی بلاول بٹو کہتے ہیں وفاقی حکومت فل فار پیٹرولی مصنوعات حقیمتوں کو عالمی منڈی کے مطابق کم کرے مہنگائی سے نجات کا واحد حل عمران خان کی حکومت کا خاتمان گوانر سٹیٹ بینک سے استیفہ نہ لیا تو سٹیٹ بینک کا گھراؤ کریں گے عمران خان دونے دونے کے بجائے مصافی ہو جائے اسلام آباد دھنے میں امی جماعت اسلامی شراج الحق کا خطاب کہا کچھ نادیدہ قوت ملک پر مسلط ہے شاعرز ایماری کہتی ہیں تبدیلی نہیں تباہی آ چکی ہے عمران خان اور ان کے ٹولے نے معیشت کو تباہ کر دیا انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں صرف وہی معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو ریاست مدینہ میں قانون پر سختی سے عمل ہوتا تھا وزیراعظم عمران خان کا عالم اسلامی پالس کے ساتھ مقالبہ کہا حدیث ایک پچھلی قومیں اس سے تباہ ہو گئیں کہ طاقت پر کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا نور لیگی ایم پی اے بلال یاسین پر حملے کی تحقیقات جاری قاتلان حملے کا مقدمہ درج سیسٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آ گئیں تفتیشی ٹیموں کے مطابق حملہ آور اجستی قاتل تھے حملہ آوروں کو کس نے اور کیوں قتل کا کہا تفتیش جاری ہے بلال یاسین کا کہنا ہے کسی سے کوئی دشمنی نہیں سپیکر پنجاب سنڈی کا ملزمان کو قانون کی شکنجے میں لاکر قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ سیندھائی کورٹے سابق دیجی ایف آئی اے بشیر میمن کی پندرہ روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور کر لی ایف آئی اے نے بشیر میمن کو منی لانپرنگ اور دیگر الزامات پر پوچھ گچ کے لیے آج لاہور طلب کیا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے